بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشہری عارف عمید پھٹی دہور سے اہم تری قبروں کے ساتھ ناظرین بانی طریقہ انصاف عمران ہاں سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات پر پبندی لگانے کے لیے پنجاک حکومت بکھلا گئی کنفیوز ہو گئی خدای دعوے کرنے لگی اس دوران پنجاب حکومت کو صرف بانی پی ٹی ای کے خوف اور عوام سے رابطے سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں دو ہفتوں کے لیے طریقہ انصاف کے چیرمین عمران حضرت اللہ جیل میں پبندی لگا دی گئی اور اس کے علاوہ تاریخ میں انیس سو سنتالی سے لے کے جب تک پاکستان بنا ہے پہلی دفعہ پنجاب حکومت نے ایک ہی وقت میں پانچ جیلوں میں بند قیدی اور حوالاتیوں کی ملاقات پر پبندی لگا کر آئین سے بھی خلاف وردی کی قانون کی اور جیل منول کے بھی خلاف کی طریقہ انصاف سینٹ منشستیں نہ جیت سکے کمزور کیس جلد ختم نہ ہو سکے عمران حضرت کی مقبولیت کم کرنے کی ناکامی کے بعد عمران حضرت کی بڑھتی ہوئی ناکامیوں کے بعد کے عمران حضرت وکلا اور اس کی بہنیں ملاقات کر کے باہر ذکر نہ کرے اس وجہ سے ان کی ملاقات پر پانچ دو ہفتوں کے لیے پبندی لگا دی گئی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ کہ پانچ جیلوں کے میں بند قیدی اور حوالاتی کے ان کے بنیادی خوب ختم کر دیئے گئے ہیں انسانی خوب ختم کر دیئے گئے ہیں جن جیلوں میں ملاقات پر پبندی لگائی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے ان میں اڈیالا جیل جن میں بانی طریقے انصاف بند ہیں اٹک جیل میاں والی جیل ڈی جی خان جیل جیلے ہیں اس سے پہلے ہم نے جیل کے دس سملوں سے فون کیا تو انہوں نے کہا ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی یہ فرس ٹائم ہوا ہے کیا اس سے بند کر کے عمران حقی موقولیت کم ہو جائے گی کیا اس کے اوپر جو جھوٹے کیس ڈالے ہیں سچے ثابت ہو جائیں گے کیا سینڈ میں آپ ان کی جس طرح مخصوص نشستیں چھینی ہیں جس طرح فارم پنتالیس کو جال سازی کر کے سنتالیس کے ذریعے ہارے ہوئے کو اسمبلی میں پچایا ہے اور ان کو وزارتیں دیں ہیں اس میں تو عام نہیں ہوگی دوسری طرف تیری کے انصاف علی مہاں اور علی زفر نے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر تمام منتحی براقین اسمبلی چاروں صوبوں سے قومی اور سبائی سمبلی کہ اڈیالہ جیل کے بار احتجاج کریں گے اگر عمران حق ایزے قیدی بنیادی خوک سلب کیے گئے اور انہیں کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے بعض خبریں آ رہی ہیں کہ لندن پلان میں یہ تھا کہ عمران حق کو نہ صرف سیاست سے ہٹانا اور ان کے لیے بھی خطرات منڈلا رہے ہیں ناظرین مریم نواز صاحبہ جو نفرت کا بیج انتقام کا بہت بیج رہی ہیں کہ روتلس کروں گی ہماری بہن یہ نہیں سمجھتی کہ حکومت صدا ان کی نہیں رہتی کئی ان سے پہلے آئے تم سے پہلے جو شخص یہاں پر اہد نشید تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا آج پولیس اور اتظامیہ کے لیے اتنے مظالم کرائیں جتنے کلاب برداشت کرنے اور اللہ نہ کرے یہ ظلم کے سلسلہ چلتا رہے ناظرین عمران ہاں پر بندی کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو ان کے کمزور کیس میں ان کی جو زمانتے ہو رہی ہیں اس کا خوف دوسرا سیرنویل ہے لیکن دوسرا جو اپنی پارٹی کے ساتھ مشابرت میں انہیں خدایت لائن دیتے ہیں اس سے روکا جائے لیکن عوام اس کو قبول نہیں کرے جب نواز شریف جیل میں تو تو رضانہ بیس پیس تیس لوگوں کی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اب یہ جو جیل پر عمران ہاں سے ملاقات پر پبندی لگائی گئی ہے اس سلسلے میں وہ ہائی کورٹ میں بھی گیاں دازتوں سے بھی انصاف ہے تخیر سے ملنے کی روایات تو عام ہیں بدہر پبندی کا مقصد ایک ہے کہ عمران ہاں کو ٹارگٹ کرنا لیکن جواز پیدا کرنے کے لیے پنجاب بھر کی جیلوں میں ملاقاتوں پر پبندی لگا دی گئی پانچ جیلوں میں جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی یہ انسانی حقوق اور جیل مینول کی خلاف ورزی ہے ابھی تک جو حقائق عوام کے سامنے آئے ہیں ان میں اڈیالہ جیل کی خط تک دو مبینہ دہشتگرد کو گرفتار کرنے کی خبریں جاری کی گئی ہیں جبکہ ہم نے مختلف ذرائع سے چیک کیا انہوں نے کہا کوئی دہشتگرد گرفتار نہیں ہوا ایسا واقع نہیں ہوا ادھر تو چڑیا پر نہیں مار سکتی سخت انٹیلیجنس ہے ادھر آئی بی اوٹی ہے سپیشل براد چوتی ہے یہ بات غلط ہے لیکن حکومت کا دعویٰ کے دو دہشتگرد پکڑے گئے تو کیا دو دہشتگرد پکڑے گئے تو باقی پانجلوں میں کیوں آپ نے پوبندی لگائی دہشتگردی روکنا تو حکومت کا کام ہے اپنی نقامیاں چھپاناں کے لیے دوسروں کے حقوق سلب کرنا بانی پی ٹی آپ کے ذہن پہ اتنا سوار ہو چکا کہ آپ ملک کے آئین کو رونتے ہیں قانون کو رونتے ہیں اور طور اختلاف رائے رکھنے والی ہر زبان کو بند کر دیتے ہیں آخر کب تک یہ ظلم چلے گا کہتے ہیں جو دہشتگرد پڑھ گے اس کی بہرحال سرکاری سطح پر نہ کسی نے ان کے نام بتائے اور نہ ہی تفصیلات بتائی اس گرفتاری کے دعوے کے بعد تین سے چار دن حالات معمول کے مطابق رہے لیکن کل پھر اچانک سے ملاقاتوں پر پبندی کا اعلان کر دیا گیا اس کے پسے پردہ حقائق خوفناک ہے عمران ہاں ایک اہم اعلان کرنے والے تھے بتانے بالے تھے کہ فام پنتالیس میں جو بائیس آٹھ فروری کو لیکشن ہوا دھاندلی کس نے کروائی کون کون سے آرو کا کیا کردار تھا اور کون سی بی سی آرو اور پولیس افسر نے کیا رول ادا کیا ان کی وقلہ سے ملاقات ناؤ بہن علیمہ ہاں سے ملاقات ناؤ تو علیمہ ہاں نے کہا کہ ہمیں پیغام دیا جاتا رہا لیکن عمران نے واحد کہا کہ صرف ہمارا چوری کمنڈیٹ واپس کیا جائے اور مذاکرت نہیں ہوں گے انہوں نے بعض ہزاروں پر بھی الزام لگایا لیکن ناظرین پر بندی لگانے کے گئی مدیرہ اللہ اس سلسلے میں حرات اور کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں عمران ہاں اور مقبول جا رہا ہے بعض جو پنجا قابینہ بنائی ہے وہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل تھا نگران حکومت نگران حکومت کا تسلسل ہے مجودہ مکسر سی حکومت جس میں پیپل پاڈی نون اور ایمٹیو ام میں جہاں زرداری صاحب نے شاہی علام کیا ہے اور شباز شریف وزیراعظم نے کہ ہم نہیں لیں گے تنخواہ خربوں روپے کے مبینہ الزام آتا کرپشن کے خربوں روپے کے دونوں نے ایک دوسرے پر لگائے اس کا رکار مجود ہے آٹے میں سے نمک جتنا کہہ رہے ہیں تنہا نہیں لیں گے اس سے آپ کو پتا ہے کہ بنجلی کا بل کتنا آتا ہے پریزیڈنسی یا پی ایم آ اس کے اور اربوں روپے کروڑوں روپے اخراجات ہیں لیکن یہ قوم کو بیپ کو بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہوا انہوں نے تنہا نہیں لوگے تنہا تو تمہاری ایک دن کی دار بھی نہیں گی لی ہوتی دوسری طرف ناظرین وزیراعظم خیبت مطنحا کی جانب سے سرکاری طور پر ریالہ جیل آنے کا حط لکھا گیا فرس ٹائم ہوا ہے کہ کوئی صوبے کا وزیراعظم نہیں حط لکھا جائے لیکن پجاب حکومت نے ایک صوبے کے وزیراعظم کو بھی آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا یہ روایہ سیاست کے خلاف ہے کل کو پجاب کے وزیراعظم کو کیپی میں جانے سے روک ہی جائے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا نہ جانے مجودہ حکمران عمران خان کے خوف اور ڈر سے کیوں اتنی آئینی خلاف ورنیاں کر رہی ہے کتنا آنوں کو توڑ رہی ہیں کب تک انسانی حقوق کو سلب کریں گے کب تک ظلم زیادتی کا بزار کرم کریں گے تمام ایکانومی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں جب ملکی معاشی استقام نہیں آسکتا جب تک کہ سیاسی استقام نہ ہو لیکن ملک کو آئین اور قانون کو انتقام کی بھٹی میں پھیک دیا گیا ہے وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور کو اجازت نہ دینے کی مثال ماضی میں نہیں ملتی بظاہر یوں لگتا ہے کہ عمران خان اور پارٹی رہنماؤں کو سینٹ لیکشن سے متعلق مشاورت سے روکنے کے لیے اور جو اگلی سٹیٹیجی تھی اتجاز کی اس کی وجہ سے پبندی لگائی ہے کیونکہ حکومت عمران خان کا نام بھی ٹی وی پہ نہیں چلنے دیتی میڈیا پہ تصویر بھی نہیں چلنے دیتی اس سے آپ کی برائییں ختم نہیں ہوں گی آپ کی برائی چھائی میں نہیں بدلے گی آپ کی بدی نکی میں نہیں بدلے گی آپ کا جھوٹ سچ میں نہیں بدلے گا کب تک ظلم سے نظام چلا ہوگے ناظرین یہ سینٹ میں اب مبینہ دھاندلی کی خبریں آ رہی ہیں جیسے آٹھ فروی دوزار چوبیس دنیا کا بد ترین دھاندلی زیادہ الیکشن ہوا جس میں باری اکثریت سے پی ٹی اے ای کے بانی عمران ہاں کے حمایت جی افصال ملے لیکن اب پی ٹی اے ای کے مطابق جالی حکومت کے جالی وزراء بیٹھے ہیں ان میں بھی تفصیلات بتائیں گے دو اپریل کو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے جس کے لیے کاغذت نامزدگی وصولی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہر پارٹی اپنی قائد سے کرتی ہے جب نشباہ شریف وزیرِ اللہ تعظم تھے وہ لندن جا کے گبینہ کا جلاس کرتے تھے لیکن اندر ڈیالہ جیلی علاقہ قیر بنا دیا گیا ہے اب پندرہ دن میں یہ عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہوگا اور پی ٹی اے عمران ہاں سے ٹکٹوں پر مشارعہ عورت نہیں کر پائے گی اور پارٹی میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران ہاں سے ملاقات کرانے پر اتنی سخت مبندی ہے کہ اس بارے میں اسلام آباد ہائی کور کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا الٹا سپریڈنٹ جیل جو ایک پنجاب کی سخصیت کا کارے خاص ہے آئی جیل ہانا جاتی کسی ایک سیاسی جماعت کا مرکر اور ان کے گھر سے ہدایت مبینہ طور پر لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں عام مشہور ہیں اور کمیشنر اسلام آباد نے دازتی حکم کے خلاف اسلام آباد ایک اپیل بھی کر دی ہے کہ عمران ہاں سے ملاقات کرانے کا حکم واپس لیا جائے جیل کا سپریڈنٹ بادشاہ سے بھی زیادہ تقتور ہو گیا ہے اگر جیل میں کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے تو عدالتوں کے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں عدارے تو سارے بکے ہوئے ہیں کیا چیف سیکرٹری انصاف دے گا کیا ڈی سی کمیشنر انصاف دے گا ڈی آئی جی انصاف دے گا وہ تو پارٹی بن چکے ہیں ذاتی غلام بن چکے ہیں اب وہ ہی ظلم کرتے ہیں انہوں سے انصاف لینے کی بات کرتے ہو ملاقات پر پبندی کے باوجود آج اڈیالہ جیل میں ایک سو ایک طرف پبندی ہے اس کے باوجود آج دورہ میار دیکھے ملاقات پبندی کے باوجود آج اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس کی سماعت مقرر ہے اور اس میں گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے گواہ بھی جائیں گے پریسی کوٹڈ بھی جائے گا عمران ہاں کے وکیل نہیں جائیں گے پبندی تو صرف عمران ہاں کے لیے باقی اس کے خلاف انتقامی کاروائی کرنے کے لیے تو جیل میں جا کے دباؤ ڈالنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کو اجازت ہے پی ٹی آئی کے رہنما شیل افضل مروت نے جیل حکام کی جانب سے پبندی کا فیصلہ اسلام آباس ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے دوسری جیلانہ پشابر ہائی کورٹ میں لاردر بینچ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے آج کی سماعت میں نون لیگ پیپت پارٹی اور جی یو آئی نے دلائل دی ہے اور چاروں چوری کا مال لینے کے لیے کٹھے ہو گئے مبینہ چوری کا مال لینے کے لیے کٹھے ہوئے جو چیٹے خارے ہیں کہتے ہیں ان کی مخصوص سیٹے بھی ہمیں دے دو مال مفتدل بے رحم سنی اتخاب کونسل کو مخصوص نشستے نہیں دی جا سکتی اب مولانا صاحب کو صدر نہیں بنایا پہلے کہتے تھے یہ الیکشن جالی ہے میں اس کے خلاف تحرین چلا ہوں گا اب اس کو کہتے ہیں پی ٹی اے کے حمایت یافتہ سیٹے بھی ہمیں دے دو اٹامی جنرل الیکشن کمیشن نے وکین نے بھی دلائل کی حمایت کی ہے آج کی سماعت میں بابا روان اور علی زفر پیش نہیں ہو سکے کل تک اس کیس سے فیصلہ مفود ہونے کا امکان ہے تاہم قوی امکان ہے کہ عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقمولیت اور ملک سے محبت اور امریکہ کو absolutely not کہنے کی سزائیں دیں جا رہی ہیں کیا ہر محبے وطن کو گندار کہو گے کیا وطن پر جان نصاور کرنے والوں کے لیے انتقامی کاروائیوں سے امن قائم ہوگا نہیں امن قائم ہوگا صرف انصاف کی پرہانی سے مسلم لیگ نون عوامی حمایت ہو چکی ہے یہ کڑوا سچ ہے وہ سیٹیں خار چکی ہے شکست زدہ کو فتح کا فارم سنتالیس دینے سے بندہ جیت نہیں جاتا جیسے گیدر اپنا نام شیر رکھ لے تو وہ شیر نہیں ہو سکتا شیر تو جیل میں بند ہو تو اس کے ملاقاتوں سے ڈکتے ہو طریقے انصاف بہت بڑا اتجاج کال کرنے جاری ہے یہ اللہ جیل کے باہر حکومت چاہتی ہے دباؤ سے ہر چیز کو ختم کر دیا جائے لیکن ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کہامی و ناصر و پاکستان زندہ و